ہائے آئی ایم آئیا سبسکرائب آئیا کارٹونز اور مور ویڈیوز ایک دن کی بات ہے ایک پیارے چھوٹے شہر میں ایک نان بیکر رہتا تھا جس کا نام آکا بیکر تھا وہ اپنے لذہ نان کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھے شہر کی تمام کناروں سے لوگ ان کے نان خریدنے آتے تھے کیونکہ یہ نہ صرف خوشبودار بلکہ محبت کے ساتھ بنایا جاتے تھے لیکن آکا بیکر صرف اپنے نان کی وجہ سے مشہور نہیں بلکہ اپنے دل کی بڑھائی کی وجہ سے بھی مشہور تھے روزانہ بغیر کسی شک اور شباہ کے وہ کچھ لوگوں کے لیے نان کی کھرچے بناتے تھے جو کم بچتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر شخص کو گرم کھانا ملنا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو اسے ادا کرنے کی قابل نہیں تھے اب آکا بیکر ایک امیر آدمی نہیں تھے بلکہ وہ کبھی کبھار اپنے معیشتی مسائل کا سامنا کرتے رہتے تھے مگر ان کی محنتوں سے دوسرے کو مدد کرنے سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا انہوں نے یہ جانا کہ چھوٹا سا بھی نیک عمل کسی کے زندگی میں بڑا اثر ڈال سکتا ہے ایک دن ایک بہت بڑا طوفان شہر پر گزرا اور بہت سے لوگ بغیر کھانے اور رہنے کی جگہ کے رہ گئے آکا بیکر کو اپنے کسی مدد کرنے کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ نان کی کھپچے بناتے ہوئے شہر کی گلیوں میں نکلے اور انہیں انحصار کرنے والوں کو پیش کیا ان کی نیکی نے لوگوں کے دلوں کو چھو دیا شہر کی لوگ ان کی فراوانی کو دیکھ کر ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا وہ ان کے بیکری سے اور بھی نان خریدنے لگے اور ان کے خوشبودار عوام کی دنیا میں معمولی طور پر شائع ہو گئے دیر نہیں ہوئی آکا بیکر کی بیکری لوگوں سے بھر گئی اور انہیں مالی مشکلات کی فکر نہیں رہی لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی نازک اپتدوں اور دوسوں کی مدد کی اہمیت کو بھولا نہیں اور پھر شہر نے زندگی بھر کے لیے نہیں بس آکا بیکر کی بڑھائی کی حقیقت کو بھولا نہیں اور ہر بار جب کوئی گرم نام کا پکڑا کھا تھا وہ اس آدمی کو یاد کرتا جو نے ان کی زندگی میں اتنا کچھ کیا تھا اور اس طرح نیک بیکر کی کہانی زندہ رہی چھوٹی ہے بدلتے وقت کے ساتھ میسٹر بیکر کی بیکری صرف ایک روٹی خریدنے کا مقام نہیں بن گئی بلکہ یہاں لوگ اکٹھے ہیکر کہانیوں ہنسی مزاق اور بے شک ذائقہ دار خوراک کا لطف علی فاترتی تھے میسٹر بیکر نے جماعت کو واپس دینے کا ارادہ کیا نہ صرف اپنی روٹی کے ساتھ بلکہ اپنے وقت اور رحمت کے ساتھ وہ مقامی شیلٹر میں انجام دینے کے لیے داخل ہوئے بچوں کو بیکنگ کلاسز دے اور ہمیشہ مددگاری کی مدد کی اس کی محبت دھرے عملوں نے دوسروں کو بھی اسی طرح کرنے کی سلیقہ بخشی جلد ہی پورے شہر میں رحم دلی کی بھرمار ہوئی پڑوسی اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتے اجنبی دوست بنتے اور رحمت کی روح ہر کونے میں بھجاتی سالوں گزر گئے اور میسٹر بیکر بڑا پی تک پہنچ گئے ان کے ہاتھ ثابت نہیں تھے اور ان کا کمر بھی مضبوط نہیں تھا لیکن ان کا دل ہمیشہ کی طرح محبت بھرا تھا اور اگرچہ بعد میں وہ وفات پہ گئے مگر ان کا ورثہ ان لوگوں کے دلوں میں رہا جن سے انہوں نے چھوا تھا شہر کبھی بھولا نہیں وہ دل فیب بیکر کی کہانی جو نے ان کو سچی معنی میں قرابیت اور رحمت کا مطلب سکھایا اور ہر بار جب بھی وہ ان کی بکری سے گرم روٹی کا پکڑا چاٹتے تو انہوں نے اس آدمی کو یاد کیا جو نے ان کی زندگی کو زیادہ میٹھا بنانے کے لئے بہت کچھ دیا اور اس طرح دوسروں کی مدد کرنے کی چھوٹی چھوٹی رحمتیں کبھی بھی زائے نہیں ہوتے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اور جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم میں صرف ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا ہی نہیں بلکہ ایک ایسی مجتمع بنایا جہاں ہر کوئی فائدہ علفہ تہتا ہے موسیقی